ہیلو جی نمستے رام رام چھوٹوں کو بڑوں کو بھائیوں کو بہنوں کو سبھی کو بھائی پیار بھرا رام رام تو بھائی کیسے ہو آپ سبھی کیسا ہے میرا یوٹیوب پریوار امید کرتی ہوں کہ سب کے سب بھائی بھی بہنیں بھی سب ٹھیک ہوں گی سوست ہوں گی مجھے میں ہوں گی اور ہمارے یہ چھوٹے بچے کچھے سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور بھائی پچھلے بلوگ میں آپ نے دیکھی لیا صبح صبح کپڑے دھو دیئے تھے تو کانوانا تو ہمارا ہو چکا تھا تو اس کے بعد یہ اٹھا لگانا تھا یہ اس میں باجرے کا اٹھا تھا تو انہوں نے لاکے یہ سی میں ڈال دیا تھا اور اس میں کیوں ہوں کا اٹھا ہوتا ہے تو پھر وہ چھان کے میں اس میں چھوٹے والے ڈبے میں ڈال رہی تھی کیونکہ باجرے کا اٹھا تو تھوڑا ہی ہوتا ہے تو یہ پانچ کلو والا ڈبے اس میں ڈال رہی تھی اور انہوں نے کیا کیا باجرے میں وہ چنے مکس کروا دیئے تو یہ باجرے کا اور چنے کا اٹھا ہے تو ہم ان کو کہہ رہے تھی یہ گھوڑے والا اٹھا لے کے آئے ہمارے لیے تو پھر میں نے سوچا چلو اس کو نا چھان کے رکھ دیتی ہوں تو میں اس کو چھان کے نا ڈبے میں بھر دوں گی ہر روز سے مطلب چھاننے سے بچ جائیں گے ہر روز یہ دیکھیں اس میں سے کتنا کبار نکلا ہے اور ادھر یہ ایک یوں کا اٹھا رکھا ہے بھئی یہ کٹھائی شانت لے کے آ گیا تو میں سوچ رہی تھی اس کو بھی چھان کے ڈال دیتی ہوں پر یہ نا بہت بریک تھا اس کو چھاننے کی کوئی جرورت نہیں تھی پھر ہم نے اس کو چھانا نہیں ہے بھئی میں نے دیکھا نا یہ بہت بریک تھا اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا تو پھر میں نے اس کو نا سوچا ایسے ہی ڈال دیتی ہوں تو پھر میں نے اس کو نا ایسے ہی ڈال دیا تھا جی اور یہ ہمارا آٹے والا کام کمپلیٹ ہو چکا تھا کیونکہ پھر یہ نا کٹیس ہی رکھا تھا کل سے پرسوں سے ہا نا پرسندے سے تو پھر کل سے ہی رکھا تھا بھئی ایک ہی دن گیا ہے بیچ میں ہو رہی شاند کے جتے میں نے دھوکے رکھے تھے تو ان پہ آٹا گر گیا تو یہ جھاڑ رہا تھا تو یہ دیکھیں بھئی اب میں شاند کو بول رہی تھی چلو بھئی اب اٹھاؤ یہ ڈرام اور چلتے ہیں اب ہم کیچن میں کیونکہ ابھی ہماری کیچن کی صاف صفائی رہ رہی ہے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ چلو دھوک میں بیٹھ کے دریئے والا کام کر لیتے ہیں پہلے تو یہ کام ہو چکا تھا میں گئی جہاں یہ رکھنے ہیں نا یہ ہی آٹے تو وہاں سے میں کیا صاف کر دوں اشاند تو میرے پیچھے اس کو لے کے آ جانا تو میں ادھر سے یہ صاف کرنے لگی تھی تو یہاں سے پھر صاف کر کے ہی رکھنا تھا نا اس کو پھر بار بار صاف نہیں ہوتا تو یہ دیکھے بھئی اشاند لے آیا اس کو گھڑیس کے پی یہاں بنا کے تو پھر وہ ہم نے رکھ دیا بھئی تو ابھی یہ صاف بغیرہ صاف کر لی تھی گیس بغیرہ اور اشاند میرے ساتھ ہی لگا ہوا ہے بھئی تو ویسے تو یہ پھر فون دیکھتا ہے ٹی وی دیکھتا ہے میں نے سوچا چل تو میرے ساتھ ہی آ جا تو یہ میرے ساتھ ہی لگا ہوا ہے اور میری خوب ہیلپ کر رہا ہے تو یہ نا چائے نکل گی تھی تو یہ گیس زیادہ ہی گنتی ہوگی تھی تو پھر سابون کے ساتھ کچھے کے ساتھ ساف کی ہے اس کو تب جا کے ساف ہوئی ہے اور بھئی یہ کچھی سبجیاں جو کی ہم نے ایسے ہی کھانی ہے تو ان کو میں گرم پانی میں دھو رہی ہوں تو یہ دیکھیں پھر کوئی ہمیں کھانے میں کوئی دکت نہیں ہوئے گی ساف ستری کر کے رکھ دیتے ہیں اور بھئی ہمارا یہ ہو گیا تھا کیچن ساف سلف یعنی کی تو برتن رہتے ہیں چلو پھر کر دیتے ہیں برتنوں کو بھی تب تک میں نے شانت کو بول دیا وہی شانت جب تک میں کرتی ہوں برتن آپ نہ یہ آلو کے لفافہ رکھا ہے تو آپ لگا دو ٹوکری میں آلو تو ہی شانت نہ آلو لگانے لگا ہے یہ دیکھیں جی یہ بیٹھا ہے تو اس کو میں ایسے ہی چھوٹے چھوٹے کام دے دیتی ہوں لگا کے رکھتی ہوں اس کو کام میں بھی جی نہیں تو پھر یہ کہتا ہے میرا ٹائم نہیں پاس ہوتا تو اس کو ایسے ہی نا چھوٹے موٹے کام میں دیتی رہتی ہوں شانت یہ کر دے وہ کر دے تو اس کا بھی ٹائم بھی پاس ہو جاتا ہے اور میرا کام بھی آسان ہو جاتا ہے یہ میرے چھوٹے موٹے کام کرتا رہتا ہے بھی دیکھو اور سرارتے بھی خوب کرتا ہے تو بھئی ہماری کیچن ساف ہو چکی تھی ساری چمک چکی تھی تو ہم نکل چکے ہیں کیچن سے باہر اب سوچ رہے ہیں کہ دھوپ اچھے والی آ گئی ہے تو اب پوچے والا کام شروع کر دیتے ہیں تو ہم نے بھئی کر دیا تھا پوچے والا کام شروع کیونکہ نہ ٹھنڈ میں کئی دن ہو چکے تھے ہم نے پوچے نہیں لگائے تھے تو سوچا چلو اشانت ہیلپ تو کر رہی رہا ہے تو کام جلدی ہو جے گا تو اس لیے پھر میں نے پوچے لگانا شروع کر دیا تھا اور اشانت میرے پیچھے پیچھے دیکھئے یہ نہ کبھی تو پوچے کی بالٹی اٹھا رہا ہے اور کبھی کیمرے کو سیٹ کر رہا ہے اتنی ہیلپ کر دے نا بچہ بہی بہت کافی ہیلپ ہو جاتی ہے بہی اور کام بھی آسان ہو جاتے ہیں تو بھئی ویڈیو پہ جو بھی نیو آتے ہیں نا پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیا کرو اور نا چینل کو نا شیئر بھی ضرور کر دیا کرو پلیس اور چینل کو سبسکرائب کر کے میرے یوٹیوب پریوار کا حصہ بن جاؤ تو بھئی ہمارے کیچن اور مندیر تو میں نے سب سے پہلے کر دیا تھا تب مطلب ویڈیو بھی نہیں بنائی تھی تو کیچن اور مندیر سب سے پہلے کیچن اور مندری ہی مندیر کر دیتے ہیں ہم اس کے بعد باقی یہ کام ہمارا چالو ہو گیا تھا بھئی اور سب سے بعد میں ہم بالکنی صاف کریں گے پہلے یہ اندر والا کر دیتے ہیں تو ہمارا وو روم ہو چکا ہے اب یہ لو بھی بغیرہ ہو جائے گی سوفا ایریا تو اس کے بعد پھر بالکنی میں جائیں گے سب سے بعد میں اور بھئی آپ نے بتایا نہیں کیا آپ کے یہاں وہاں کیسی کیسی ٹھنڈ ہو رہی ہے تو بتاؤ کومنٹ کر کے کی آپ کے وہاں یہاں کیسی ٹھنڈ ہو رہی ہے آپ کہاں کہاں سے ہو ادھر سے صاف ہو چکا تھا تو پھر یہ سوفے کے سائیڈ سے صاف کرنے لگی تھی بھئی میں اور ہی شانت یہ میج پہ کپڑا مار کے چلا گیا ہے بس یہ اب ہی شانت میٹ وگیرہ لگا دے گا تو کافی کام ہیلپ ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو اٹھانے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور بیچھانے میں جب آگے آگے میں جاری ہوں اور پیچھے پیچھے پھر ہی شانت میٹ لگاتا ہوا آجے گا تو ادھر سے ہمارے سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ ہی شانت کا بھئی سٹڈی روم ہے جس میں کی ہی شانت کبھی کبھی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو یہ ہی شانت کو ہم بولتے تو ہیں بھئی جا پڑھ لے سٹڈی روم میں جا کے پر یہ نا وہیں پھر بیٹ روم میں ہی بیٹھ کے اپنی کتاب پھر پڑھتا ہے تو ہمارا لگ بھگ سارا کام ہو چکا ہے پوچے والا بس یہ روم رہتا ہے تو اس کے بعد ہمیں پھر کچھ نہیں کرنا بھئی بالکنی صاف کر کے پھر ہم بھی ہو جاتے ہیں شام تک جب تک یہ شانت کے پاس پاتے ہیں پھر ہم آرام سے بیٹھ کے اپنا ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں بھئی اس کے بعد ہم کچھ کام کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو کپڑے تو کل دھوئی دیئے تھے بس یہ سوک جائیں گے ان کی تیوگار الگانی ہے کل کیا صوبہ دھوئے تھے میں ابھی بھول جاتی ہوں بھئی میں بہت بڑی بھولکڑوں میرے کو پتہ نہیں رہتا کہ میں نے کون سا کام کب کیا ہے صوبہ ہی دھوئے تھے بھئی کپڑے میں بھول گی ہوں تو کپڑے سوک جائیں گے پھر بس ان کی تیوگار الگانی رہتی ہے تو چلیے بائے موسیقی